جب یہ دو واقعات آج ہوئے تو یہ شکر ہے کہ ایک واقعے میں کم از کم جو کس چینی کانسل خانے سے تعلق رکھتا تھا کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آیا خان صاحب کی طرف سے بحیثیت وزیراعظم کہ یہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی سر یہ اتنا ہی سمجھنا چاہیے یا پھر جو گراس روٹ لیبل کے اوپر ہم صحیح معنیوں میں نیچنل ایکشن پلان پر کام نہیں کر سکے اس کی بھی کچھ ذمہ داری آپ صاحب کا حکومتوں پر ڈالتے ہیں سر دیکھیں پہلے تو کچھ کچھ ذرا ایسے پتا چلا کہ بلوچستان لیبریشن آرم بیہ لے والے جو تھے وہ اس میں انوالو تھے اور یہ سارا پلان جو ہے آپ کا انڈیا میں بن کر یہاں ایکسیکیوٹ کیا گیا نیچنلی انڈیا کو جو سی پیک سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے اور انڈیا لانگ میں یورائٹ سیٹس دو رہے چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں سی پیک کا تو یہ ایک اس سے ریلیٹ ہوتا ہے کہ بلوچستان لیبریشن آرمی اور یہ ساری ایکٹیوٹی جو یہاں آج جو نظر آئی سو اب انکوائری ہوگی اس سے زیادہ یہ کلیر ہو جائے گا تھوڑی پہلے انفرمیشن بھی تھی کیسے ایکٹیوٹی ہونے والی ہیں ہائی ایلیٹ پر سارے لوگ تھے پرونیشنل گورنمنٹ کی بھی ان کا بھی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے وہ اپنی طرح سے جو بھی کر رہے تھے کر رہے تھے لیکن اب کیونکہ آئیڈیاز 2018 ایک بہت بڑا ملٹری ایکزیبیشن بھی ہونے والا ہے 27-28 کو وہاں کراچی کے اندر تو وہ ایک ہائی ایلیٹ چل رہا تھا باوجود اس کے یہ چیز ہوا اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ نیپ کی نیشنل ایکشنل پلائن کی اور نیکٹا کی بات کی تو نیکٹا کوئی دو انیکشنل ایشنل پلائن اور نیکٹا کوئی دوزار چودہ میں آیا افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک ہزار پچاس دنوں کے اندر تین سال کے اندر یہ نیکٹا کی ایک میٹنگ بھی پی ایم ایلیٹ نہیں کی سر اس کی دو سال تک تو بیلنگ بھی نہیں تھی سر میٹنگ تو بات کی بات ہے ابھی بھی وہ ابھی بھی میرے خالبے بیسٹ اپ آئی نالج ابھی بھی وہ کرائی کی بیلنگ میں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس جو سٹاف آئے ہوا ہے کوئی چھے سو پچاس آدمیوں کا سٹاف آئے ہوا ہے جو ادھر ڈیپورٹیشنلس ٹائپ یا ٹیمپریری ادھر پوسٹ کی گئے ہیں پار کی ہوئے ہیں یہاں نیکٹا کی پہلی میٹنگ ہم نے کی کہ پچیس تیس دن پہلے میں خود نیکٹا کا سینٹ کی طرح سے پارلیمنٹری اس میں ہوں نیکٹا کے اندر ہوں اور نیکٹا کا یہ بورڈ ہے وہ بڑا 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 پارفل بورڈ ہے جس کے اندر سارے بڑے سارے پروانسز کے چیف منسٹرز بھی ہیں چیف سیکٹریز بھی بیٹھے ہوتے ہیں پولیس کے بھی ہیں آئیس آئی کے بھی ہیں ملٹری کے سارے لوگ بیٹھے ہیں بری پارفل بورڈ اس کے اندر سپرائز دیکھنی چیز کیا سامنے آتی ہے چیز یہ سامنے آتی ہے کہ جی ابھی نیکٹا کا ایکٹ تو ہو گیا سب کچھ ہو گیا اس کے رولز ریکولیشن بنی نہیں ہے اس کے اندر یہ ان کو ڈیریکشن ہی کلیر نہیں ہے کہ نیکٹا نے ایک 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 ایکسیکیوٹنگ عام کی طرح کام کرنا ہے یا کارڈنیشن کا کام کرنا ہے تو لاسٹ بورڈ میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ان کو بتایا گیا کہ آپ آسٹریلین موڈل بھی فالو کریں باقی ملکوں کا بھی موڈل بھی دیکھیں ان کم آف ویڈا پلائن کے نیکٹا کس طرح ایکٹیو ایک کام کرے گی اس کے میکنیزم کیا ہوگا تو یہ پشتے تین سال سالوں میں چیز ہوا ہی نہیں ہماری حکومت آئی اب یہ ہوا ہے سیکنڈ بورڈ بیٹے ہوگی نیکٹا کو ڈیریکشن دی جائے گی اور یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے جو ہمیں ابھی یہ ایکٹیویٹ ہوئی ابھی نیکٹا کی ہم بھی بات کرنا آپ نے صحیح بولا تھوڑے دن ہائپ رہے گا ایک ہفتہ دس دنے گا پھر سیٹل لاؤں جائے گا پھر بات ختم ہمارے جو منی لاؤنرنگ اس کے درورہ جو ٹیررس کو پیسہ ملا جا رہا ہے سپیشلی جو پولچستان میں اور باقی جو ہمارا ریلیجیس ایکسٹریمیس لوگوں کو جو پیسہ آ رہے ہیں یہ چیز ہم نے اپ فرنٹ لینا ہے ہم نے کی برش انڈا کارپٹ نہیں کرنا ہم نے سٹاک سٹاک آف دی سیٹویشن